بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آمیل لیاقت کی موت ایک پرسرار معمہ ہے جسے ابھی حل کرنا باقی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آمیل لیاقت کی ڈیت ہوئی تب میں نے آپ کو خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ ملازمین کی ایون بیانات جو ہے وہ بھی آپس میں میچ نہیں کر رہے تھے اس کے علاوہ آمیل لیاقت کے آخری ایام جس ڈپریشن اور جس ٹینشن میں گزرے تھے اس کے بعد اب وہ اس ٹینشن ڈپریشن سے باہر آ گئے تھے اور ان کے دوست کے مطابق وہ اب اسلام با جانا چاہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہاں پر ابھی تھوڑے معاملات ٹھیک نہیں ہے مجھے کسی سے ڈر ہے اچھا یہ جو ان کی بات کا کہنا کہ مجھے کسی سے جان کا ڈر ہے خوف ہے یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے یہ ان کے دوست کا کہنا تھا کچھ ان کے قریبی دوست جو ہے انہوں نے اس بات کے پر اعتراض بھی کیا انہوں نے کہا کہ گون کی فیملی کا یہ رائی ٹیسٹ ایک کاک ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کرانا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عامل یاقت کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے ایک ایسی پرسنالیٹی جو پاکستان کی ایک بڑی پرسنالیٹیز میں جس کا کشوار ہوتا ہے اور ان کی اس طرح سے ڈیت کا ہونا اور اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم نہ ہونا جس میں یہ تشخیص ہی نہ ہو بائی ہو کہ کس طرح سے ان کی ڈیت ہوئی ہے یہ بہت ہی معاملہ جو ہے یہ اہمیت کا حامل تھا ایسے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت عامل یاقت کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے پولس نے خاص طور پر چھپا کو کہا تھا کہ آپ باڈی کو ورسہ کے حوالے نہیں کریں گے آپ ہمارے حوالے کریں گے لیکن عامل یاقت کی بیٹی دعا جو ہے انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ لاش کی بے حرمتی ہو ان کے جسم کو تکلیف پہنچے پہلی وہ بہت تکلیف اٹھا چکے ہیں یہ ایک سٹینڈ تھا ان کی بیٹی کا اور پھر بعد میں ان کے بیٹے کا بھی جس کے بعد ان کا بیٹا یہ ہاتھا ہے نمازی جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کو دفنہ دیا جاتا ہے اہاتے میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں جہاں پر ان کی قبر جوئن کے والد و والدہ کی قبر کے بے کل ساتھ ہی ہے یہ جگہ انہوں نے مشرف صاحب کے دور میں اب تلیے مختص کرا لی تھی اچھا یہ تمام چیزیں تو ایک طرف رکھتے ہیں اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آمیر لیاقت کی تیسری بیوی دانیا دانیا اس وقت بہت مشکل میں پھنس چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دانیا نے آمیر لیاقت کی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ لیگ کی تھی اور انتہائی نازیبہ ویڈیوز تھی بہت اگرمائیوب جس پہ ہم سب نے اسے بہت کنڈیم کیا تھا آپ کے جو بھی حالات و واقعات تھے جو بھی معاملات تھے لیکن اس طرح سے آمیر لیاقت کی ویڈیوز کو یوں لیگ کرنا کسی طور پر بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے کوئی بھی اس کو جسٹیفائیڈ نہیں کر سکتا اچھا جب یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آمیر لیاقت کی یہی جو تیسری بیوی تھی اس نے خلا کے لیے بھی دعوی دائر کیا لیکن جیسے آمیر لیاقت کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آمیر لیاقت کی بیوی کی طرف سے یہ کہا جانے لگتا ہے کہ ہماری تو صلح ہونے جا رہی تھی ان کے پرسنل سیکرٹری کا مجھے فون آئے تھا پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میری ماں کو انہوں نے کال کی تھی پھر ایک کال جو ہے وہ لیک ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بھی ہے میں گزشتہ ویڈیوز میں موجود ہے میں اس کو ساتھ لنک بھی کر دوں گی اور اس میں یہ ایسے لگتا ہے کہ آمیر لیاقت دانیا کی والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو منانے آ رہا ہوں اور اس کو سمجھائیے اور سب کچھ لیکن یہ آوڈیو میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ آوڈیو جو ہے ایک پرانی آوڈیو تھی اس نے یہاں تک دعوی دائر کیا کہ ہماری تصولہ ہونے جاری تھی اور ہمارے دمیان معاملات بلکل ٹھیک تھے اور سب سمجھ گئے کہ یہ معاملہ جو ہے بسیکلی جاہداد کا معاملہ ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جو درائیور اور جو گھر کا ملازم تھا اس نے جو بیانات میڈیا کو دیئے تھے میں نے آپ کو اس وقت بھی ایک کوشن ریس کیا تھا کہ ایک وقت میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آمیر لیاقت جو ہے وہ ساری رات چیختے بھی رہے روتے بھی رہے اور اس کے بعد جب ان سے ریپورٹر نے سوال کیا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ وہ تو بلکل ٹھیک تھے اور ان کو کوئی معاملہ نہیں ہے ہو سکتا بات ایسے ہی ہو کئی دفعہ ایک پریشر ہوتا ہے زائر سی بات ہے میڈیا وہاں پر تھا بہت سوالات کیا جا رہے تھے لیکن وہاں سے شکوکو شبھات نے سر اٹھایا اور اس کے بعد دانیا کا بدلتا ہوا رویہ اور پھر جائدات کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیزیں یہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی اب جو ہے معاملہ بڑا ہی سیریس ہو گیا ہے معاملہ کو چناب اس طرح سے ہوا ہے کہ جوڈیشنل میجسٹریٹ شرکی وزیر حسین میمن ہے اور انہوں نے معروف اینکر آمیر لیاقت کی پوسٹ موٹم کے حوالے سے ایک ہیرنگ تھی اور اسے انہوں نے سنا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ فیصلے کیا ہے یہ فیصلے بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس سے پہلے جب چیپا کو کہا گیا تھا کہ لاش فرصہ کے حوالے نہ کرے اس وقت جب پولس کی طرف سے درخواست کی گئی تھی پھر عدالت گئے فورا نہیں ان کے بیٹی اور والدہ اور اس کے بعد وہاں سے انہوں نے لاش عدالت سے حاصل کی اور اس کے بعد جو ایک تدزیہ باڈی کیا گیا یعنی کہ سامنے باڈی کو جو اگزامن کیا جاتا ہے فیزیکلی بس وہی اگزامن کیا گیا اور اس کے بعد ان کی لاش کو دفنا دیا گیا لیکن اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بلکہ سنا دیتی ہوں کہ جوڈیشنل میجسٹریٹ شرقی وزیر حسین میمن نے جو عامل یاقت ہے ان کی پوسٹ مورٹم کرانے سے مطالق درخواست کی سماعت کیا اور یہ درخواست جو ایک ان کی طرح سے ڈالی گئی تھی میں آپ کو آکے چل کے بتاتی ہوں یہ پوسٹ مورٹم سے مطالق دائر درخواست منظور کی گئی تھی پھر عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد صبح کے وقت تار فیصلہ محفوظ کیا تھا اچھا ورسہ کہا گیا تھا کہ پوسٹ مورٹم نہیں کرانا چاہتے یہ سرکاری وکیل بتا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ورسہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مورٹم کرانے سے ان کے والد صاحب کی روح کو تکلیف پہنچے گی ورسہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کسی پر بھی شک نہیں ہے پولیس سرجن کے مطابق جب تک جسم کا اندرونی جائزہ نہیں لیتے موت کی وجہات معلوم نہیں ہو سکتی درخواست شہری عبدالعہد نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی تھی لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آملیاقت کے کچھ قریبی دوست ہے جو اس بات کے سخ خلاف تھے کہ آملیاقت کا کیوں نہیں پوسٹ مورٹم کرایا گیا اور یہ میرے کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ انہی کی سمجھ لیجے کے خواہش پر یہ درخواست ڈالی گئی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہرنگ ہوئی اور ہرنگ کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں جب فیصلہ جو ہے صبح اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا اور پھر فیصلہ سنا دیا گیا اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ پوسٹ مورٹم سے مطلق دائر درخواست جو ہے جب منظور ہوئی تھی اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پوسٹ مورٹم جو ہے وہ کرایا جائے یعنی کہ اب پوسٹ مورٹم جو ہے وہ کرایا جائے گا آملیاقت کی موت پر جو شکوک اور شبہات پیدا ہوئے ہیں انہیں دور کرنے کے لیے یہ درخواست بسکلی دائر کی گئی تھی اب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اب کیا ہوگا بسکلی قبر کشائی بھی ہوگی آملیاقت صاحب کے جو جسد خاکی ہے اس سے نکالا جائے گا اس کے بعد بقاعدہ پوسٹ مورٹم کیا جائے گا جس چیز کا ان کے گھر والوں کو بہت تکلیف ہے خاص طور پر ان کی بیٹی اور بیٹا جو ہے ان کے لیے بہت تکلیف کی گھڑی ہے لیکن کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا دیکھنا بہت ضروری ہے خاص طور پر دانیا کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بری طرح سے اس وقت کیسے پھنس چکی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے لوگوں کے جو جذبات اور ایسا ساتھیں کچھ اچھے نہیں ہے گو ان کی بیٹی نے کہا تھا کہ ان کے والد صاحب کی روح کو تکلیف پہنچے گی ہمیں کسی پر بھی شک نہیں ہے لیکن پولیس سرجن کی مطابق جب تک جسم کا اندرونی جائزہ ہم نہیں لیتے تو موت کی وجہات جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتی تو اس پر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے تحت جو ہے اب پوسٹ مورٹم جو ہے آمیل یاکت صاحب کا وہ کیا جائے گا پوسٹ مورٹم کا حکم جو حدالت نے دے دیا ہے اچھا اب جہاں تک معاملہ دانیا کا ہے تم آپ کو بتاؤں کہ دانیا کے لئے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے اور سماجی تنظیم کی جانب سے دانیا جو ہے اس کے خلاف ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے وائرل کی تھی اس پر ایڈوکیٹ آمیر جمیل ورک نے کہا ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی عورتوں کی عزت کو مجروح کیا ہے تو جنب معمولی تنازے پر اپنے شوہر کیسے کی ویڈیوز وائرل کرنے کی سزا دانے کو ملی چاہیے میں آپ کو ایک اور اندر کی بات دتانے جا رہی اور اندر کی بات یہ ہے کہ دانیا کے اوپر ابھی آنے والے وقت میں بہت سی اور مشکلات بھی بہت ہی مشکوک ہے اور آنے والے وقت میں جب اب یہ قبر کشائی ہوگی پوسٹ مورٹم ہوگا پوسٹ مورٹم کے بعد دانیا کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ابھی سامنے آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا دانیا نے کہا تھا کہ کمرے میں کوئی تیسرا موجود تھا دانیا کا گھر سے جانے کے بعد بھی گھر کے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق واسطہ تھا کچھ ملازمین کے ساتھ بھی دانیا رابطے میں تھی جو ہمارے ذرائے کچھ چیزیں بتا رہے ہیں اگر یہ تمام چیزیں حقیقت ثابت ہوتی ہیں تو دانیا ایک نہیں دو دو مصیبتوں میں پھنچ جائے گی ایک طرف تو وہ ویڈیوز جو کہ اس نے وائرل کی تھی اور وہ ویڈیوز جو کہ کافی لوگوں کے اندر غم و غصے کی وجہ تو بنی ہے لیکن ساتھی دانیا کا کریکٹر کیونکہ جائدات کے حوالے سے دانیا کا جو ایک پروفائل ہے اور جس طرح سے اس نے عامل حاقت کی موت کے فوراں ہی بعد آپ کو یادو کہ ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی اور اس ٹک ٹاک کے اندر روتے ہوئے دکھا رہی ہیں ساتھ میوزک لگا رہے ہیں لوگوں نے اس پر بڑا اس کو کہا بھی کہ یہ کونسا طریقہ ہے اور کوئی اپنے شاہر کی موت پر اس سے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتا ہے لیکن دانیا نے یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد ہی وہ آڈیوز و ویڈیوز جو ہے ان کا وائرل ہونا کہ دانیا اور عامل حاقت میں تو صلاح ہونے جا رہی تھی کچھ باتیں صرف نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے گمان غالب ہے کہ شاید ماملہ جائدات کا ہی کچھ نہ ہو کیونکہ ابھی اس وقت موجودہ عامل حاقت کی ایک ہی بیوی تھی کیونکہ عامل حاقت کا جو ریکارڈ نکالا گیا ہے گو عامل حاقت اپنی زندگی میں کہتے رہے کہ نہ میں نے بشرا کو طلاق دی نہ میں نے طوبہ کو طلاق دی لیکن ان کی بیویوں میں سٹیٹس جو آتا ہے وہ ایک ہی بیوی کا سٹیٹس آتا ہے باقی دو بیوی کے حوالے سے طلاق کا سٹیٹس آتا ہے تو یہ تمام دو چیزیں ہیں میں نے کہا میں آپ کو اسے آگاہ کروں انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کیس میں جو بھی دیولپنٹس ہوں گی پوسٹ موٹم اور کبر کشائی کے بعد جو کچھ بھی سامنے آئے گا اسے بھی آپ کو آگاہ کروں گی کیونکہ بہت سی چیزیں اس طرح بھی سامنے آ رہی تھی جن کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی چلے اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعاو میں مجھے بھی آ دکھے گا اللہ حافظ